موسیقی 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 چی کلاسیکل بھی آتی ہوں زیادہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے اس وجہ سے زیادہ غزل کا محول مجھے گانے میں خود کو بھی اچھا لگتا تھا اس لیے بس زیادہ بھی شوق اور توجہ اسی کی طرف بڑھتی گئی پہلے آپ ریڈیو پر گاتے ہیں اور وہ زمانہ تھا ہے کہ ایسی خوبصورت غزلیں سننے میں آتی تھی پھر ٹیلیویزن پہ آپ آئیں تو خوبصورت زیور آواز کے ساتھ خوبصورت زیور بھی دیکھنے میں آئے لوگوں کپڑے اور تو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹیلیویزن کے آنے سے آپ کی گائیکی کو کچھ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا نہیں نقصان تو نہیں فائدہ ہی ہوا ہمیں اور زیادہ لسنر نے سنا اور زیادہ پسند کیا تو یہ ہمارے لئے بلکہ ایک اور بھی بہتر ضرورت تھی اس فن کو آگے بڑھانے کے لئے ٹیلیویزن کی بہت مرض اور آپ سمجھتی ہیں کہ ٹیلیویزن نے اپنا ہاں قدا کیا بلکل کیا اس میں کوئی شک نہیں کافی حد تک یہی شوق ہے کہ ہم لوگ آئیں سب آرٹسٹ آئیں جو بھی اچھا ہے بہتر ضرور موسیقی کا سب کے لئے ایک اچھا محول پیش کریں اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں ممکن ہے غلط ہو ہم نے سنا آپ نے ایک فلم میں بھی کام کیا تھا آپ اور سبھیہ خانم نے سیلاب فلم تھی بس ہی بچپن کے زمانے میں یہ شوق تو ہوتا ہے تو کتنے دیہار ڈوبے دیہار ڈوبے بس جلدی ڈوب گیا بہتر جلدی شوق ہتم ہو گیا تو کیوں نہیں گیا آپ نے فلم میں بس کچھ اپنی زندگی کا محول ہی کچھ بتل دیا اس کے بعد یہی سوچا کہ گھر کی لائف کو زیادہ اپنا لیا ساری توجہ آپ نے گائیکی کی طرف کچھ موسیقی کی طرف کچھ کھر کی طرف یہ وجہ ہوگی جی فلمی لائن کو چھوڑنے کی بہتر جو ہمارے یہاں کلاسیکل گانا گا رہے ہیں ان میں آپ کسی سے متاثر ہیں جی کلاسیکل کے نام بڑھ آرٹسٹ آپ نے ان سے امالدلی خان صاحب ہیں چارت سے ان کا دقال ہو گیا نزاکت علی خان صاحب ہیں بس یہ بیغم صاحب کا اب تو صرف جی روشن آرہ بیغم چلی گئی نزاکت علی خان چلے گئے یہ سب سکول تھے اور جو ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لئے ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ کبھی انہیں اس جب سنتے ہیں تو ان سے کچھ حاصل کرتے ہیں اچھا آپ کا کئی دفعہ بلاوا میں نے سنا آیا ہندوستان سے ان لوگوں نے بہت بلایا آپ کو مگر آپ کبھی گئیں نہیں اس کی کیا وجہ تھی کوئی وجہ نہیں تھی کچھ باز وقت کچھ مجھے اطلاع دیر سے ملی باز وقت کچھ ایسا ہوا کہ کہ یہ شرط تو نہیں تھی کہ وہاں کے کچھ لوگ پہلے یہاں آئیں پھر آپ جائیں کونکہ ہر دفعہ یہاں کے چلے جاتے ہیں پہلے تو یہ شرط نہیں تھی لیکن بعد میں جب اتنے آرٹس گئے تو پھر میں نے پھر یہی مجھے بھی محسوس ہوا کہ اب تو وہاں سے بڑے آرٹس آئیں اور ہمیں بھی کچھ موقع ملے ان کی خدمت کرنے کا یا وہ بھی ہم لوگوں سے کچھ ملنے کے بعد پتا چلے کہ کوئی ہم ان کی قدر اور ان کی عزت کتنی ہے ہمارے دل میں یہ بھی ایک بجے ہے اب نہ جانے کی مردوں میں جو ہمارے یہاں غزل گا رہے ہیں لوگ ان میں کسی کی آواز آپ کو مہندی صاحب گاتے ہیں یہ سوال مجھے کرنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو سبھی گا رہے ہیں سبھی بہت اچھا گا رہے ہیں مہندی صاحب کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ میں آپ کو ان کا ایک ابھی گانا سنوالے والا ہوں ایک فلم تھی سسرال بڑی مشہور فلم تھی ہمارے یہاں کی اس کا ایک گانا تھا جس نے میرے دل کو دڑ دیا اور حسن لطیف صاحب کی دھن تھی اور یہی گانا گانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں سجاد علی جس نے میرے دل کو درد دیا جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں جس نے میرے دل کو درد دیا ایک خواب سے جو دیکھا تھا کبھی وہ یاد رہا اس حال نے بھی جو آگ جلے جلتی ہی رہی جو آگ جلے جلتی ہی رہی جو پھول کھلا کملایا نہیں جس نے میرے دل کو درد دیا موسیقی کجرے سے صدی پھیا تھی آنکھیں موسیقی کجرے سے صدی پھیا تھی آنکھیں ہر بار سے درشن کو جھانکیں موسیقی موسیقی پر جس کو ڈھونڈ کے میں ہارا پر جس کو ڈھونڈ کے میں ہارا اس روپ نے درس دکھایا نہیں جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں بھلایا نہیں جس نے میرے دل کو درد دیا موسیقی بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی جہاں جہاں فلم انڈسٹری ہے وہاں وہاں کچھ بڑے لوگ ہیں ہالی وڈ میں ہدایتکاروں کا اگر ہم ذکر کریں تو ڈیویڈ لین کپولا پولانسکی وغیرات ہمارے یہاں بچہ نام ہیں جن پہ ہم فقر کر سکتے ہیں ان میں ایک نام مسعود پرویش صاحب کا ہے جنہوں نے ہمیں کوئل انتظار زہریش اور ہیر رانجا کیسی خوبصورت فلمیں دیکھنے کو دی پاپی ملک ہے کیا؟ میں مر ہی چاچہ آگے تو چھے چھے ملک نے لوگ چاہاں مر والی تیمہ تو کتا لکھا رہا ہے ایسے مر آج مر پاپی دفعہ دی اتنا کس لکھا کے آنا ہوں اچھے جی کھے ہیٹیں ڈی لیتے جاؤ ہوئی چھے ہنچا ہوئی اسئے اسئے ہٹیں اچھے جی، ٹھیکے جا اسہا دیادروں ان들 ہی کر دی ایداں آمت اپل ایک پاپی تھی پایا کچھے نے اسلام ہے چاچا جی شکرے تینویں ہدایات مراد آئی کوئی ہدایت دیوے تھی آمین ہو چاچا جی ماں تھے ابھیدے لائد نے منو اغغیر دیتا ہے میرا بھی ایک او خیال ہے پر دو میں گیا کتے لیں ماں تے میتھی نینجے نال پیرو جاکھ دے کا آر گئی ہے تو اب بے تا پتا لیں چاچا جی لسی دے واں رہن دے کھڑیے اونا دو آدیا آنے تک مینو لکسی دا کر لینے دے چاچا جی میں سن کوٹ دیا میری سنگی نا کوٹ دیں توہ توہ چاچا تو کندگل ہو جارے میں ترہا لکھ کوٹ نیا نہ کھڑیے میرا مون بھویا نہیں رہن دے ساکتے بیلے آدے جاندے رہن دے چاچا میں تم کانی فنا ماں کھڑی تری دادی بیشترن فرالی ہون دیسی اے چاچا ایک سن شزادی اونا اک شپاہی ملن آن دا ہونداسی شزادی دے چاچنو اس گلدہ پتا لگیا اوہ ہر بیلے اونا دی تاڑ بچرین لگیا اک دن شپاہی شزادی لے ملن آیا ایاسی توہ تو چاچا آیا شزادی نے شپاہی ملن آیا ایاسی ہاں چاچنو گلدہ مچلا کے نا تے اوہ دن آکھا بند کر دیتی ہیں اے ایسا اوپر میری آکھا بچھار دیکھ لیئے شزادی نے اینی چھاکہ ہمیشن کھوڑ لے چاچنو چاچنو تھیر جو حالی نہیں اوہ شریعے تو پنوار کھو نہیں ہوگیا اے اللہ چاچا تاکیوں نے شزادی شپاہی کھڑو دن آیا ایسی ہاں سپاہی کھڑو دن آسکے ایسی ہم بہت خوش ہیں کہ آج سلور جوگلی میں بناکہ کی طرف سے مسعود پروے ساتھ تشریف لاتے ہیں موسیقی 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 انیس سو اورتیس میں آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فیزکس میں ایم ایسی کیا موسیقی اور پھر فلموں میں چلے گئے اس میں ایسا کیا تضاد ہے انسان کی زندگی میں اتنے مخلق پہلو ہیں کہ اس میں فنون لطیفہ بھی ہیں جس کی طرف انسان کو تو وجہ دینی چاہیے مگر فیزکس بڑا خوشک سبجیکٹ ہے اور فلم بڑا رنگین سبجیکٹ ہے دونوں میں جو فیزکس کو اتنا خوشک بھی نہیں ہے اچھا مثلا ایسٹرو فیزکس خاص طور پر ایسٹرانومی کا جو حصہ ہے تو اس میں تو اتنی انٹریگنگ ہے وہ تمام یہ کائنات کی سٹڈی آتی ہے اس میں کیسے ہم رہتے ہیں ہماری دنیا کا اس زمین کا اس میں کیا حصہ ہے ساری کائنات میں فلم میں جانے کا جو آپ کو شوق ہوا وہ شاعری مطلب آپ تو خوش شاعر پنجابی میں شاعری کرتے ہیں اردو میں بھی کرتے ہیں جی بلکہ فلموں میں شاید آپ نے کام بھی کیا ہے جی ہاں جب آتے ہیں جبکہ کیاتش جوان تھا کونسی فلم ہے پنجابی کی فلم تھی منگتی جو بہت کامیاب ہوئی تھی وہ زمانے اور اردو کی تھی غلامی اور میرہ بھائی یہ شاعری ماہ سٹوڈیو میں بنائی تھی میں نے پونہ میں تو میرہ بھائی کس سن میں میرہ بھائی اس وقت ریلیز ہوئی ہے جس وقت فزاد ہو رہے تھے 46 47 پاکستان آنے کے بعد آپ کی پہلی فلم تھی شاید بیلی جی ہاں ساردہ سنمنٹو مرومکار سکرپت تھا جی جی وہ ریکووری آف ابڈکٹڈ گرلز اس پہ تھا اس میں شاید سبھیہ اور سنتوش جی وہ پہلی دفعہ اس میں سبھیہ بگمہ اور سنتوش مرومکار پھر آپ نے ایک لگاتار مطلب ایک کے بعد ایک ہماری اس طرح میں سپر ہٹ فلمیں آپ نے جس میں کوئل انتظار زہر عشق جہاں 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 یہ پنجابی فلموں فلمیں جو میں نے بنائی ہوں وہ ایک طرح کی ایک سیریز ہے جس میں جو پنجابی لوگ کہانی ہیں ان پہ بیس کر کے فلمیں بنائی گئیں جن میں سرے فریس یہیرانجا اور مرزا جاتھ ہیں لیکن آپ نے ان فلموں کا جہاں نام لیتے ہیں وہاں آپ دو میری سب سے اہم جو فلمیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ ان کا نام نہیں لیا آپ نے وہ ہیں حیدر علی اور خاک اور خون چھوڑ دوئیس موسیقی 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 خوضہ خرشید انور کو آپ ہمیشہ اپنی فلموں میں رکھتے ہیں میوزک کے لیے اور کئی فلمیں ایسی ہیں کہ جتنی اچھی فلمیں تھیں اتنی اچھی حسیقی تھی ان میں جن میں آپ کی دو فلمیں بلکہ آپ دیکھیں کوئل انتظار جھومر زہریش یہ سب گانے اس کے کیسے ایدوالی میں بھی خوضہ 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 بھی دینی اس میں ان کا گانا کیوں روئے شانائی بہت اندار گانا دیا تھا انہوں نے اس میں ایدوالی میں حالانکہ یہ مقصدی فلم تھی لیکن اس میں معصیقی بہت اندار تھی جی اچھا فریدہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کے گانے ہیں فلموں میں بہت کم آپ نے گائے ہیں جی تو یہ آپ نے کیوں نہیں گایا گا کہ آپ کا style نہیں میرے style تو جیسا ہے ویسے ہی اس میں کوئی situation میں demand ہو کیونکہ آپ نے کرباجی کا گانا جو ہے وہ بھی کلاسیکل انداز میں ہے پھر پاکیزہ کا ایک گانا تھا وہ تھومری تھی جی اب یہ ہے کہ موسیق کا ٹرینڈ ہی اتنا چینج ہو گیا اتنا فاسٹ موسیق اور موسیق دریکٹر بھی ابھی سوچ رہے ہیں کہ فوراں ہی گانا سپر ہیٹ ہو شہر شرابے سے گانا زیادہ اچھا ہوتا ہے حالانکہ نہیں آپ کی پکچر ہی رانچہ کی گانے کتنے سلو تھے بس اس وجہ سے بس کچھ توجہ نہیں رہتے موسیق کی طرح پوری ہر طرح کا موسیق ہونا چاہیے جس میں سیمی کلاسیکل بھی ہو لائٹ بھی ہو پاک بھی ہو تاکہ موسیق کا محول اچھا سننے میں سب کو سب طرح کا موسیق سننے میں آئے اب یہ ہے کہ ایک ہی طرح کا موسیق ہوگا تو وہ اس کا تو محول جو آج کل ہے وہ ہی آپ اس پہ کچھ آپ نے تو ٹیلیویجن کی دعریف کی کہ ٹیلیویجن پہ پروموٹ کرنے میں بہت مدد کرتا ہے سر آپ بتا ٹیلیویجن کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کو جی زیادہ تو نہیں دیکھتا لیکن دیکھتا ہوں ٹیلیویجن ہی کے ایک اداکار ہیں کام انہوں نے شروع کیا فلموں سے وہ نہار پھر سوہاگن اور پھر وہ ریڈیو پہ درامے کرتے رہے اور آئے ٹیلیویجن میں اور پھر ایسے چھائے کہ ہر ڈرامے کی کامیابی کی زمانت ہو جائے پڑا لوگوں کو ایک شوق ہے سوال کے بارے میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ وگھ مجھے سب نے کہا تھا کہ پہلا سوال کیا ہے نہیں ہے نہیں ہے اچھا تو اس سلسلے میں مختصر جواب یہ ہے کہ ایک شیر ہے ہیں کباب کب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دو کا بازی کر کھلا اچھا اس بالوں کے سلسلے میں نہیں بالوں کے سلسلے میں صرف اتنا یہ کہ خدا کے کام میں کس کو داخل ہو سکتا ہے میرے خیال میں بھی آپ نے کہا کہ لگتی نہیں ہے تو بس یہ ہے کہ لوگ میرے خیال میں دوسری وگے پہندے خدا تعالیٰ نے مجھے ایسی وگ دی ہے کہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی وہ اچھا یہ بتائیں کہ مزاق کی بات ختم ہوئی ایک زمانے میں تو واقعی آپ میں دیکھتا تھا کہ پلیز وغیرہ میں پہنتے تھے مگر آپ نے بیچ میں انکہی جب سے انکہی میں آپ نے کام کرنے شکل اندور جب میں میں خود تو یوں نہیں کہوں گا کہ میں پہنتا تھا بلکہ یہ ہے کہ میں نے مختلف کردار کیا صرف اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میں اگلا سوال جو کر رہا ہوں نا آپ سے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کی بیگم کو پاکستان کی واحد خاطر پہلی جن کو چاند پہ جانے کا بہت شوق تو اب دیکھیں میں نے ان کے لئے مرحل آسان کر دیا نا اچھا ایک بات اور یہ ہے کہ پہلے اندور مجھے تیار ہونے میں خاص طور پر ریکارڈنگ کے سلسلے میں زیادہ وقت لگا کرتا تھا کم وقت لگا کرتا اب یہ ہے کہ تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے کپڑے بھر کیوں تیار ہونے میں بھر بہت دراصل یہ ہے کہ پہلے جب محمود ہوتا تھا نا تو جلی سے دھول جائے کرتا تھا اب علاقہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کم طرح وقت لگتا ہے کپڑے بھر لگتا ہے اچھا شکریل یہ بتائیں اداکاری کا شوق آپ کو یہ مت کہی ہے کہ یہ بچپن سے تھا بچپن سے تھا یہ شوق سوال جو ہے نا یہ بڑے ضروری ہیں آپ کو لے بھی یہ کب کیسے پیدا ہو گا شوق یہ صرف اتنا ہے کہ مصیبت کا احوال اوروں سے کہنا ہے مصیبت سے یہ مصیبت زیادہ تھا تقریباً بچپن سے ہی مطلب گو کہ میں نے نہ کسی کالیج کے فنکشن میں کسی ڈرامے میں نہ سکول میں کبھی کام نہیں کیا مگر شوق اس وقت سے تھا اور اس کی ابتدا میں نے یوں کی کہ سکول براڈکاسٹ کے پروگراموں سے میں نے ابتدا کی اور اس کے بعد پھر سلسلہ حنوز قائم و دائم کراچی سے آپ نے بڑے زبردست ایسے ڈرامے کیے کہ یہ شکیل کا پلے آئے گا آج ہم کئی نہیں جانے کہ ابھی آپ کی افشان ایک سیریز چلی تھی جس میں آپ سب کچھ چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں تو جب واپس آئے تو خوشی ہوئی پہلے یہ پوچھئے کہ ہم گئے کہا تھے افشان تو آپ کے ڈار تھا آپ کو کمال کرتے تھے ہاں وہ لکھا وہاں افشان کردار تھا اور جب بجے نے مجھے وہ بتایا تو میں نے ان سے اسرار کر کے کہا بجے نے مجھے کہا کہ اس میں میرے دو تین کردار ہیں جو تو میں پسند رہ گیا روک کروں تو یہ کردار مجھے دو وجوہ سے بہت اچھا لگا اس میں تضاد بہت تھا جی عملی طور پر وہ آدمی جو کچھ کرتا تھا ذہنی طور پر ویسا نہیں سوچتا تھا تو میرے خیال میں دنیا میں ہر ایکٹر کی خواہش ہوگی کہ اس کو کمپلیکس کیارکٹرز میرے ہی نہیں جن میں شدت ہو ہر پسند کی انٹینسٹی تو یہ کردار میں خیال میں لوگوں نے بھی پسند کیا اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوا اس کی یہی وجہ تھی کہ یہ بڑا کمپلیکس کیارکٹرز میں تو تھا کہ آپ باہر گئے ہوئے تو آپ کے باہر کے سینز پر دکھائے جاتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایک فلم مجھے یاد ہے یہاں ایک فلم بنی تھی اس میں فلم شروع ہوتی ہے تو ٹانگے میں وہ ایک ہیرو ہیں وہ جا رہے ہیں اسٹیشن سے تو ماں رو رہی ہیں ان کی کہ کہاں جا رہے ہیں ان کا لندن جا رہے ہیں ٹانگے میں وہیں سے بیٹھے ہوئے تھے تو خیر وہ چلے گئے اور قسم خدا کی فلم جب ختم ہونے والی تھی اس سے پانچ منٹ پہلے آئے واپس لندن سے یعنی پوری فلمیں ہو نہیں تھے تو ایسے تو نہیں گئے تھے نہیں ایسے تو نہیں گئے میں بیس میں ایک دو قسطوں کے لیے گئے پھر ابھی آپ کی ماردھاڑ کی میں نے سیریز دیکھئے ماردھاڑ کی شاہین یہ تاریخی سیریز تھی ہاں تاریخی سیریز تھی تو یہ تاریخی کھیل آپ کو اچھے لگتے ہیں اس میں بھی کردہ رکھتے ہیں اصل میں امرا آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹیلیویشن کے جو میڈیا ہے اس کی بھی اپنی کچھ جی حدیں ہیں کچھ محلوب بسائل کے لگتے ہیں تو تاریخی کھیل کا اس کا کانویس بہت وسیق ہوتا ہے انہیں باہر بھی آپ دیکھیں بی بی سی اب آپ کی تمام ٹیلیویشن کے دارے ہیں وہ بھی مقابلتاً دوسرے سبجکس کے ٹیلیویشن تاریخی سبجکس پر کم ہاتھ لگاتے ہیں کیونکہ اس کے لیوازمات اور اس کے جو اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں اقل میں ہالی ووڈ ہی دنیا میں اور اس کے علاوہ اور اپنے حیثیت کے ساب سے وہ لوگ ہیں جو اتنے اخراجات اور مالی وسائل اور دوسری تمام چیزوں کے ساتھ وہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں زیادہ حق میں نہیں تھا مگر یہ کہ شاہین کا جاتا تعلق ہے یہ کردار بھی ہے کیونکہ بہت اچھا کریکٹر تھا اور اس میں بھی یہ تھا کہ اس میں اگرین کمپلیکس کریکٹر تھا میں آپ نے اگر دیکھتے وقت محسوس کیا کہ کبھی یہ ویلین ہوتا تھا اور کبھی لوگوں کی سمپتیز اس کے ساتھ تو یہ وجہ سے میں نے یہ کریکٹر کیا اور آپ کے سامنے گانے کی بات ہو رہی تھی آپ نے ذکر کیا تھا پردار جی نے ابھی ایران جنگ تو اسی فلم کا ایک گیت ہے میں تو ہو ہو گئی قربان اور یہ گیت گانے کے لئے تشریف ڈا رہی ہیں بینجمین سیسترز موسیقی 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 بجیہ آپ نے سب سے پہلے ٹیلیویزن پہ میرے خیال میں پھول بنانا سکھایا صحیح اور یہ لوگ اب تک نہیں سیکھ پائے کیونکہ ہندوستان کے میٹ کے دوران یہ پھول دکھاتے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا کس نے بنایا تو یہ پھول بنانے کے بعد آپ نے ڈرامے کی طرف کب آئی اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں لے کے تو گئی تھی ڈرامہ ہی اسٹیشن پہ عورت زمانے کے کچھ لوگ تھے وہاں پر بشیر صاحب تھے جنرل مینیجر لاہور ٹیلیویزن کے تو انہوں نے بلوایا تھا مجھے لیکن ہوا یہ کہ جب میں وہاں گئی تو اس سے کسی نے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز دیجے کہ جو کسی نے نہ کی ہو تو میں نے کہا یہ عورتوں کو سمجھ میں نہیں آرہا اگر کوئی جلدی کا پروگرام ہے تو ہم پھول بنانا سکھا دیتے ہیں کہا ہم نے پھول بنانا سکھا دیئے اچھا پروگرام گیا پندہ بیس منٹ کا پروگرام تھا چھوٹا سا وہ اتنی جلدی میں بن گئے گھبراہت میں میں خود گھبراہی ہوئی تھی تو وہ بجائے ایک دو منٹ لگنے کہ وہ شہدادی منٹ میں بن گیا پھول صبح میں اتفاق سمینار کلی گئی تو وہاں پر سارے پھول والے بڑھتے ہیں اور انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ اممہ جی ہماری روزی پر تو لاتنما ہو اچھا وہ میں خانے واحد پروگرام تھا ٹیلیویجن کا جس میں آپ نے کوئی جلدی کی تھی ورنہ آپ کے ڈرامے تو بڑی دیر دیر کے ہوتے ہیں نہیں میرے دیر کے ڈرامے جو ہیں میں بہت جگدی لپیٹتی ہوں وہ ڈراما گاؤس تم سال پر چلا جائیے جس کو میں چھے مہینے میں لپیٹتی ہوں اچھا ایک بات میں آپ سے کہوں کہ آپ کے ڈرامے جو ہوتے ہیں ان کی ہیروین جو ہوتی ہے وہ کپڑے بدلنے میں اتنی دیر لگاتی ہے کہ جتنی کسی دوسر رائٹر کی ہیروین طلاق بھی ہو چکی ہوتی ہے مطلب گھر آ جاتی ہے اپنے واپس تو آپ اتنی ہی مطلب ایک اتر بھی لگا رہی ہے بال میں وہ پھول بھی لگا رہی ہے کنگا بھی نہیں ملتا اس کو پھر بوہ کو بھی ڈھنواتی ہے وہ پھر بوہ کو رکشے میں کوئی آدمی جاتا ہے تو یہ جو سلسلہ آپ کے سکرپٹ کا ہے یہ آپ نے قائم رکھا ہے اور یہ پاپولر بھی ہو جاتا ہے نہیں دیکھو قائم نہیں رکھا بات یہ ہے ساری کہ آپ کے پاس ایک چینل اگر دو چار چینل ہوتے تو مزے مزے کی چیزیں دکھائی جا سکتی تھیں اور ہم برداشت بھی کر لیتے لیکن ہمارا جو دیکھنے والا ہے ناظر جو ہمارا ہے وہ ایک خاص روایت ایک خاص ماحول ہمارے اخلاقی اقدار جو ہیں تو وہ چاہتے ہیں جو کچھ دیکھیں اس دائر کے اندر دیکھیں ٹیلی ویژن جو ہے گھروں میں لگا ہوتا ہے بہوئے بیچیاں بہوئے عورتیں مارت سب بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی سین دیکھتے دیکھتے اٹھ کے لوگ جانا شروع کر دیں انتظر کبھی بچوں کے سامنے کون دیکھیں گے اس طرح کی بات تو میں ان چیزوں سے میں خود خوف زکا ہوں مجھ پہ الزام نہیں الزام یہ دیکھیں اس وجہ سے نہیں ہے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جیسے آپ کے کردار ہوتے ہیں اب میں ان کی بات کر رہوں کہ آپ کی سیریز شروع جس طریقے سے ہوتی ہے جب ختم ہونے لگتی ہے تو ہنگام ہوتا ہے بھئی کئی نہیں جائیں گے افشاں دیکھیں گے شماں دیکھیں گے آگئی دیکھیں گے اب جیسے کہ ہم نے جب آپ کی سیریز دیکھیں افشاں تو مجھے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کس کے چچا ہیں شکیل یا کس کے ماموں ہیں بڑے کردار ہوتے ہیں تمہیں اپنے خاندان کے بارے ہم پتا ہے نہیں مردوں کو پتا نہیں ہوتا رشتہ داریاں عورتیں سمجھتی ہیں اور ہمارے جو دیکھنے والی ناظرین قواتینوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون کس کا ماموں لگتا ہے اب شماں میں تمہیں بتا دیتے ہیں مردوں کو تو گھر والوں کو پتا نہیں چلتا کہ کون کون سا رشتہ دار اچھا آپ جتنا آپ نے چلزن کیلئے لکھا ہے شاید ہی میرے خیال میں اور کسی نے لکھا ہو تو جو سیریز آپ کی اپنی یہاں سے ہوئیں ان میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے ارہا مطمئن آپ کس سے نہیں دوست تو میری تھی نہیں دو سیریل تو میری تھی نہیں وہ شما اور افشا تو یار خاتون صاحبہ کی تھی میں نے ذرا سا آج کے زمانے کے حساب سے کچھ بدل دیا تھا دوسری جو تھی آگئی وہ میرے خواہ میں میں پہلی آدمی ہوں جس نے کہ ایپسینٹی لینڈلورڈ جو ہے ہمارے یہاں تو اس کا تصور اس کہانی کے اندر دیا تھا جو آج کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جی وہ میں نے دیا تھا میرے خواہ میں اب تک وہ سبجکٹ آیا مضمون آیا بھی نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ گینیں جس پہ مجھے فقر ہے مجھے اتمنان ہے کہ میں نے اگر کوئی ٹیلیویجن میں کام کیا ہے جی تو وہ آپ گینیں بڑے مشکل نام مگر اس میں تو ہوں گے تاربی آدمی مجھرہ شروعانی خود نام بھول جاتی ہے کیا ہے نہیں بلکل نہیں بھول دی بل سب کو یاد تھی نام سب کو یاد تھی اور اب آپ کے سامنے دو ایسی خواتین آتی ہیں جن میں ایک بیگم کشیدہ ہیں اور ایک بیگم پیچیدہ دونوں کو کسوٹی کھیلنے کا بہت شوق ہے اس وقت بھی سلو جوبلی میں دونوں موجود ہیں تشریف لارہی ہیں پیچیدہ اور کشیدہ فریدہ خانم کے طرف سے ہم ایک کسوٹی کا سوال پوچھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ پوچھا ہے ابھی ذرا ایک میٹر جم لوگوں کو دکھا دوں پھر آپ سوال کیجئے آپس میں مشورہ تو کنے دیں مشورہ آپ کریں بلکل بات نہیں کرنا تو پروگرام کے بعد ملنا مجھے دھکے دیکھ گئے بہت خوبصورت سوال پوچھا ہوگا تو کوئی تاریخی شخصیت ہوگی کوئی چوپایا چوپایا ایک منت میں سمجھا دیتیو میں کس لی ہوں تو بس کیا ہوگیا تمہیں وہ شخصیت پوچھتے ہیں تاریخ میں بہت بڑے بڑے چوپائی گھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کوئی انسان جی زندہ جی بلکل زندہ بھی ہو سکتا ہے کیوں زندہ نہیں ہم معلوم کر لیں نا پہلے کہ زندہ کیوں ہے já ضرق پوچھیں اچھا کوئی انسان ہے زندہ ہے کوئی مرد اگر کوئی انسان ہے تو کوئی مرد جی مرد اچھا انسان زندہ زندہ مرد کوئی مظلوم 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 ہاں بالکل کہہ سکتا ہے کوئی قیدی قیدی بھی اچھا ایک انسان جو زندہ ہے مرد ہے مرد ہے مزلوم ہے قیدی ہے اور زندہ ہے مرے ہوئے سو سال سے زیادہ ہوگا مرد زندہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے مرد ہے مرد ہے زندہ ہے مظلوم قیدی ہے قیدی ہے یہ بتائیے کہ وہ مرد قیدی بنتے وقت ناک پہ رومال رکھتے ہیں وہ مرد قیدی بنتے وقت ناک پہ رومال رکھتا ہے جیہاں رکھتا ہے ابراہ بھائی کو پوچھا آپ نے عبرار بھائی کون ہماری پیچیدہ کے میاں جواب میں آپ کا درست مانے لیتا ہوں چھو فریدہ آپ سے کچھ ہم بات کریں جہاں غزلیں آپ گاتی ہیں وہاں سوفی صاحب کی غزلیں آپ بہت ہی مزیم گاتی ہیں بڑی اچھی طرح تو سوفی صاحب کے بارے میں کیونکہ آپ نے بہت غزلیں گائی جی بہت اچھے لوگ تھے اور بہت ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے تھے ان کی تقبیت اتنی اچھی اور اطلاق اس کی وجہ سے یا ان کی شائری میں اتنا پیار تھا کہ خامخواہ جی جاتا تھا کہ جتنا بھی اچھا گا سکتے جتنی بھی کوشش کرے بہتر سے بہتر گائیں وہ آپ نے سنی ہوں غزلیں کی یہ کیا کہ جہاں اپر وقت ہے اس طرح خرافی اللہ تو وہ مجھ سے ہوئے ہم قلاب اللہ اور بہت سی غزلیں ایسی ہیں کہ اس میں ایک شرطہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی مدعوانہ کرسے تم بھی مدعوانہ کرسے تو یہ چیزیں اتنی خوبصورت ہے کہ میں کہتا ہوں ان کو لفظوں میں کھو کے نگایا جا تو پھر اس کا اثر ہی ظاہر ہو جاتا ہے اندر اگر آپ اجازت ہے تو ایک بات میں بجے سے پوچھوں بجے کیا بات ہے کہ میں نے بھی آپ کی اتنی سیریل میں کم کیا کہ آپ کی ہر ہیروین جو ہے وہ آپ کی سیریل کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ نہیں آتی ہے بڑی اچھی بات ہے یہ بات یہ کہ وہ اتنا اچھا کردار ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والے میں میں اپنی ایک ہیروین کی بارے میں سچی بات بتا رہی ہوں کہ یہ آگئی مجھے ہیروین کی لڑکی سیما عدریس اس کا نام تھا بڑی اچھے گھر کی بہت اچھی بڑی تھی تو جب سیریل ختم ہو گیا تو میں نے اس بچی سے معافی مانگی کہ بیٹی تم بہت پیٹی ہو زیادتیاں مائے ساتھ ہوئی ہیں کچھ خیال مت کرنا اچھا اسی عرصے میں اس کی شادی تہہ ہو چکی تھی جو اس نے مجھے نہیں بتایا تھا کروار دن کے بعد ایک ختم ہوئی دوسرے ہفتے اس کی شادی تھی اسی دن اتفاق بودھ کو ہوتی تھی آگئی بودھی کو اس کی شادی تھی چلی گئی وہ اس کے بعد اس کے میاں نے مجھے خط لکھا کہ آپ کی یہ جو سیما عدریس ہے یہ سیما عدریس نہیں ہے یہ جو آپ کی کہانی کا کردار تھا سنگھار کا یہ واقعی وہی لڑکی ہے اس لیے کہ میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائی اور یہی بات میں لڑکی چلتے وقت اس سے کہہ گئی تھی اس نے کہا تھا کہ بجیہ میں نے آپ کی کہانی سے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ میں زندگی پھر نہیں بھولوں گی تو میری ہیران سے تو محبت کرنا بہت ضروری کام ہو جس کی وجہ یہ بھی شادی ہو جاتی ہے کہ بہت پستوں بھی تو آتی ہے یہ نہیں بات چقصیت کی ہے کردار کی نہیں بجیہ کے سائے کھیل بہت خوبصورت حریدہ خانم اسی طرح خوبصورتی سے گاتی رہیں مسہود پرویس صاحب ہیران جا جیسی خوبصورت اس سے زیادہ اچھی فلمیں بنائیں شکیل اسی طرح اندادہ کاری کرتے رہیں بجیہ اچھی طرح خوبصورت جرامیں ٹیلیویشن کے لیے لکھتی رہیں اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ